آج ہم بات کریں گے بارتی اداکارہ ایشوریا راجیش کے بارے میں جو کہ بنیادی طور پر تامل فلموں میں اپنے اداکاری کے جہور دکھاتے ہوئے نظر آتی ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے ناظرین بارتی اداکارہوں میں ایشوریا راجیش اپنی اچھی قسمت کی وجہ سے بھی پہچانی جاتی ہیں تیزی سے کامیابی کا سفر تیہ کرنے والی ایشوریا سب سے پہلے ایک ٹیلیویجن شو آستہ پواتھوں میں میزبانی کی حیثے سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی پھر ایک ریالیٹی ڈانس شو میناڈا میلاڈا جیت کر شہرت حاصل کرنے لگیں محنت کی لگن دل میں لیے ایشوریا نے 2011 میں ایک تمل مووی اور گلم سے اپنی اداکاری کا آغاز کیا اور یکے بعد دیگرے دیکھتے ہی دیکھتے تیس سے زائد فلموں میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آئیں ان موویز میں ملیالم اور ہندی فلموں کے کچھ کریڈٹس بھی شامل ہیں انتھک محنت کے بعد جب 2015 میں تنقیدی طور پر سراہی جانے والی تمل فلم کاکا متائی میں اپنی اداکاری کے لیے انہیں فلم فیر ایوارڈ میں نامزد کیا گیا ایشوریا کی زندگی میں ایک پلس پوائنٹ یہ بھی تھا کہ انہوں نے پرفیشنل اداکاروں کے خاندان میں جنم لیا چنائی کالج فور ویمن میں کومس کی ڈگری کے حصول کے دوران ہی انہوں نے پرفارمنگ آرٹس کے لیے اپنے شوق کو دریافت کیا ایشوریا ایک تلگو اداکار راجیش مرہوم کی بیٹی ہے اور ان کی خالہ سری لکشمی بھی مزاہیہ اداکارہ ہیں جن کی فلمیں تین دہائیوں اور پانچ سو سے زائد فلموں کو کریڈٹ کرتی ہیں ناظرین جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ ایشوریا ایک اداکاروں کے گرانے سے تعلق رکھتی ہیں ان کے دادا امیر نات مرہوم بھی ایک بہت ہی آلہ درجہ کے اداکار تھے اور ساتھ ایک بہت اچھے انسان بھی تھے ایشوریا نے فیچر فلم کا آغاز 2011 سے ایک تامل فلم ایوار گلم سے کیا اس فلم کو کچھ خاص پذیرائی نہیں ملی پھر وہ ست پارڈی کا ٹرم اور ولایتاوہ جیسی فلموں میں معمولی کرداروں میں نظر آئیں ایشوریا کا پہلا بڑا بریک ایک رومینٹنگ کومیڈی فلم اٹکاری کے ساتھ آیا جس میں اداکارہ نے قلیدی معاون کا کردار ادا کیا یہ مووی ریلیز ہوتے ہی جائزوں کے لیے کھل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سپر ہٹ فلم بن گئی 2014 میں ایشوریا نے وجہ ستو پتی کے ساتھ تنقیدی طور پر سراہی جانے والی مزاہیہ فلم پنیارم میں اداکاری کے جہور دکھائے جس میں ایک پرانے زمیدار کی پرانی گاڑی سے محبت کی داستان سنائی گئی تھی فلم میں ایشوریا نے ایک دہی خاتون کے طور پر اداکاری کی اس فلم کے لیے انہوں نے تمام ترحلقوں سے داد وصول کی لگاتار کامیابیاں سمیٹنے کے بعد ایشوریا ایک کومیڈی تراؤڈن مووی میں پیش پیش رہی جس نے ملے جلے جائزوں کا آغاز کیا اور باکس آفس پر کامیاب رہی لگاتار ہٹ پر ہٹ موویز ڈراماز پیش کرتے ہوئے انہوں نے اپنے مداہوں کے دل جیت لیے 2015 میں ایشوریا نے ایک کومیڈی ڈراما فلم کاکا مطائی میں ایک معاون کردار ادا کیا جس میں دو کچھی عبادی کے بچوں کے پیزے کا مہنگا ٹکڑا چکنے کی متشدد کہانی بیان کی پرنٹو انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں پریمیر ہونے والی اس فلم کو عالمی سطح پر تنقیدی پذیرائی ملی اور اس کے بعد یہ کلٹ کلاسک بن گیا دو بچوں کی ماں کے طور پر اپنے شاندار موڈ کے لیے اشوریا نے بہترین اداکارہ کے لیے اپنا پہلا فلم فور ایوارڈ نامزدگی حاصل کیا اور کاتا متائی نے اس سال دو قومی ایوارڈ حاصل کیے اور یہ ایک بہت بڑی اجیرمنٹ تھی ناظرین اپنے چاہنے والوں کی دعاوں کے ساتھ اور اپنی انتھک محنت سے متدد بار کامیابیاں سمیٹنے والی اشوریا نے پھر ایک ڈراما فلم دھرم درائی میں معاون کا کردار ادا کیا یہ فلم سال کی سب سے بڑی باکس آفیس ہٹ فلم رہی اس فلم کے بعد اشوریا کا کہنا تھا کہ یہ تمام کامیابیاں وہ ان کی مداہوں کی دعاوں کا نتیجہ ہے اپنی فتوحات کے ذخیرے میں لگاتار اضافہ کرتی اشوریا نے 2017 میں ستیان کی ہدایتکاری میں جمونٹے کے ساتھ مولی ووڈ میں قدم رکھا جہاں انہوں نے دلکیر سلمان کے ساتھ اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور اس کی ریلیز کے بعد انہیں ملے جلے مصبت اثرات ملے اور یہ ایک تجارتی کامیابی تھی پھر اس کے بعد قومی ایوارڈیا آفتہ ہدایتکار صدارت شیوہ کے ساتھ اپنی اگلی ملے عالم فلم میں اتریں جہاں انہیں نمی پاولی کے مددے مقابل کاسٹ کیا گیا اور مزید 2019 کے پروجیکٹ میں ناما وی تو پلائی اور وائے کوٹم شامل ہیں اور 2020 کی ریلیز میں عالمی مشہور عاشق بھی شامل ہیں یہ تھے کچھ اہم حقائق ایک کامیاب بارتی ادھاکارہ اشوریا رائجیش کے بارے میں امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بندے رہیے پاک سچ ٹی وی کے ساتھ ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ کامران نظیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ